ان کو مجبور کرنا ان کو گمراہ کرنا ان کو روڈوں پہ لے کے آنا یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہوں سازش ڈرون حملے کی کہ جی ڈرون حملہ ہو گیا پورے میڈیا نے پہلے دن دیکھا چھت زمین پہ گری ہوئی ہے چھت انٹریکٹ ہے چھت ایک پیس میں ہے چھت کی ایک ایک ایٹ نظر آ رہی ہے پھر آپ کہتے ہیں ڈرون حملہ کوئی سوئی تھی کہ اندر چلی گئی جس کا پتہ نہیں چلا ڈرون حملے سے چھت میں سراخ ہونا چاہیئے تھا کہاں ہیں وہ سراخ میڈیا کے پاس فٹیج موجود ہے وہ ڈرون حملہ کہاں سے آیا کس جگہ سے گیا جو ڈرون حملہ تھا بلکل غلط بات ہے پھر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ کوئی ایسا مواد کوئی آئی ڈی رکھی گئی آئی ڈی جب رکھی جائے گی یہ میرے ساتھ کدھر گئے جی بیڈیو والے اپنے ذریق آجیں ذرا اپنی چین لے کے ذریق آجیں یہ ایجی بیڈیو میں ساتھ بیٹھیں جب دھماکہ زمین پہ پڑے کسی مواد کا ہوتا ہے جب کوئی آئی ڈی پھٹتی ہے آپ سارے میڈیا کی لوگ ہیں تجربے کار لوگ ہیں زمین میں گڑا پڑتا ہے کے نہیں پڑتا ہے آپ جائیں جا کے دیکھیں سائٹ موجود ہے کون سا مجھے گڑا کوئی دکھا دے کہ زمین میں گڑا ہے چھت کے اوپر کوئی دھماکے کا نشان ہے بلکل فضول باتیں ہیں ہر آدمی ایک سائزدان بنا ہوئے یہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر دیکھا نہیں ہے کسی نے جو بام ڈیسپلوزبل یونٹ ہے جو سپیشلس ہیں جو کام کرنے والے ان کو کوئی سمجھتا ہے کہ شاید وہ سارے کے سارے علاقار بنے ہوئے ہیں یہ آپ ہماری دکھ میں ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں میں چھوڑ دیں ہم تفتیش کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بچوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنے شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو ہم جو قرار واقعی سزا دینے قانون کہتا ہے ہم کریں گے لیکن یہ سازشیں ختم ہونی چاہئے اگر آپ شہادتوں کا سوال کرتے ہیں کہ کسی ایک خود کچھ دھماکے میں لوگ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں شہید ہو سکتے ہیں آپ جائیں جا کے دیکھیں دھماکے میں شاید پانچ آٹھ دس لوگ شہید ہوئے ہوں گے یہ سارا چھت نے جو آج سے پچاس سال پہلے چھت بنی ہے جس کے نیچے کوئی کھمبے نہیں ہے جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے اپنی وجہ آپ کے تحت بنائی گئی تھی آج سے پچاس سال پہلے پچاس فٹ پہلے پچاس فٹ کا مطلب ہے دھائی ہزار فٹ کا ہال پچاس فٹ لمبائی پچاس فٹ چوڑائی ملٹیپلائی بوت دھائی ہزار فٹ کا ہال ہے پورا ہال دیواروں پہ کھڑا ہوا ہے نیچے کھمبہ نہیں ہے ملبہ آج پڑا ہوا ہے آپ اگر دیکھیں اور جو آئے ہیں پلیس آئین میں نماز بھی پڑی ہوگی آپ لوگ اکثر آپ پلیس لائن میں میڈیا کے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں پلیس لائن کا فرد ہیں آپ لوگ سالے پلیس آئین میں آتے ہیں ریگلرلی آتے ہیں آپ کو پلیس لائن کا چپے چپے کا پتہ ہے اگر پچاس فٹ بائی پچاس فٹ کا ہال ہے نیچے اس کے کھمبے نہیں ہیں پلیس نہیں ہیں جب بھی ڈیزائن کیا گیا جس نے بھی ڈیزائن کیا یا ڈیزائن کیا یا نہیں کیا اپنی مدد آپ کے تحت کیا کہتے ہیں ہم پشتوں میں دد اخفل بندوست دد اخفل پیسو سرا انہوں نے بنایا پچاس سال سے اور دھماکہ جب ہوا اور دھماکہ کی میں تفصیلات بتاتا ہوں بھی آپ کو خودکش ہوا جب ہوا اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سامنے محراب ہے اور پوری دیوار ہے بند دونوں سائیڈوں میں ایک سائیڈ پہ فیملی کوارٹر ہے کھڑکیاں نہیں ہیں بند اس سائیڈ پہ پولیس کے اپنی پریمیسز ہیں کھڑکی کوئی نہیں ہے بند پیچھے پوری دیواریں ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے ذریعے لوگوں کا آنا جانا ہے چھوٹا دروازہ ہے پرانا ہال ہے کھمبے موجود نہیں ہیں دس بارہ کلو کا ایکسپلوسف ہے ٹی این ٹی ایکسپلوسف ہے ٹرائی نائٹ روڈ ٹولین ہائی ایکسپلوسف جب ٹرائی نائٹ روڈ ٹولین ٹی این ٹی کا جب دھماکہ ہوگا شاک ویفز کے لئے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے نہ سامنے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے جو شاک ویفز آئیں اس نے سب سے پہلے نکلنے کا راستہ نہیں ہے دیواریں گری سب سے پہلے دیواریں گری چھت کدھر کھڑی تھی کھمبا نہیں تھا چھت دیوار پہ تھی جب دیوار نیچے آئے گی تو چھت کدھر جائے گی چھت بھی نیچے آئے گی ستون ستون نہیں ہے ستون نہیں ہے دیواریں گرتی ہیں دیواروں کے اوپر چھت ہے چھت نیچے آتی ہے تمام میرے نمازی میرے بچے اس چھت کے نیچے آگئے آپ کے سامنے تھا 26-26 گھنٹے ہم ملبا ہٹانے کوشش کر رہے تھے ہم ملبا دو گھنٹے میں ہٹا سکتے تھے کرینے لاتے بڑی مشینی لاتے صفائی کر دیتے میرے جو بچے بچ گئے ہیں اس کے نیچے جو زخمی ہم نے نکالے ہیں جو احتیاط کی وجہ سے ہم نے نکالے ہیں جو آج سانس لے رہے ہیں یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا پلیز انڈرسٹینڈ ہر بندہ سپیکولیٹ نہ کریں ہمارے دکھ کو بھی سمجھے اور ہمیں یہ بھی سمجھے کہ ہم انسان ہیں اپنے گھر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں یہ جو دائے بائے سے رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں کوئی کہاں سے ہوتا ہے کوئی کہاں سے ہوتا ہے خدارہ میرے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہ کریں میں اپنے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنے دوں گا آپ اپنی آوازیں بند کریں آپ میڈیا کے اندر سپیکولیشن بند کریں آپ مجھے کام کرنے دیں میری انویسٹیکیشن پوری ہو جائے گی میری تحقیقات مکمل ہو جائے گی میں اپنے لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹلی سامنے کھڑا کروں گا یہ گروپ تھا یہ ٹینس نیٹورک تھا یہ لوگ تھے یہاں سے آئے تھے اور یہ یہ ہے ایک خود کچھ مارا گیا یہ دو چار چھے دس بیس جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یہ لوگ ہیں یہ ہمارا پروسیجر ہے اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اور ہم نے انصاف لینا ہے انصاف ہم مانگتے ہیں اور انصاف ہم دیں گے ہم پورے پاکستان کو انصاف عملداری ہے ہمارے ہاتھ میں ہم اپنے لیے نہیں کریں گی ہم کریں گے لیکن مجھے پلیز چھوڑے مجھے زیادہ تنگ نہ کرے کہ میں ناراض ہو جاؤں میں خفا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اللہ نے حکومت نے اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے تو میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ ضرور چھوڑوں گا لیکن اس کے لئے پوری کوشش کروں گا پوری محنت کروں گا پوری افرٹ کروں گا سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آ گئی ہے آج کچھ جگہوں پہ کچھ میڈیا کے اندر ایسی بات آئیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ مل سکیں اور یہ یار میرے پاس کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے مجھے آپ افرٹ کرنے کے لئے کچھ ٹائم دیں میرے پاس پانچ دس ہزار بیس ہزار ٹیلی فون ہیں جن کا میں نے جیو فینسنگ کرنی ہے جن کا میں نے ڈیٹا ریکارڈ لگا نکالنا ہے ہر ٹیلی فون کے اندر دو دو سو فون کالز ہوں گی پانچ ہزار ٹیلی فون ضربے دو سو تو میں یہ دس لاکھ فون جو ہے وہ ان کو میں کھنگالنے کے لئے ڈھونڈنے کے لئے مجھے ٹائم چاہیے مجھے سی سی ٹی وی سیف شیٹی پشاور میں نہیں ہے پھر جب چوبیس گھنٹے کی ڈی وی آر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک ڈی وی آر چوبیس گھنٹے کی دیکھنے کے لئے آپ کو چوبیس گھنٹے چاہیے آپ کو ایک آدمی چوبیس گھنٹے جاگے گا تو ایک ڈی وی آر دیکھے گا اگر میں سات دن کے لئے جاتا ہوں تو مجھے ایک آدمی سات دن چوبیس گھنٹے کی ڈی وی آر دیکھے گا اگر مجھے سو کیمرے چاہیے تو اس کے لئے مجھے سو آدمی چاہیے مجھے پانچ ہزار کیمرے ڈھونڈنے پڑے میں ڈھونڈوں گا مجھے پانچ ہزار لوگ چاہیے مجھے ٹائم بھی چاہیے پلیز ٹائم دے مجھے مجھے کام کرنے دیں میں نے نکال لیا ہے خودکش میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے میں نے کراس میچ کر لیا ہے میں نے اس کا چیرہ دیکھ لیا ہے اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے اس نے چیکٹ پہنی ہوئی ہے چیکٹ خودکش جیکٹ بات نہیں کرو میں ریگلر جیسے پولیس والے عام نورمل جیکٹ پہن دیتے ہیں اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اس نے موہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے اور وہ موٹسائیکل پہ آتا ہے اور موٹسائیکل ہمارے پاس آگئی ہے اور موٹسائیکل ہمیں تلاش کر لی ہے اور اس کا انجن چیسی نمبر انہوں نے رگڑا ہوا تھا مٹایا ہوا تھا وہ ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے اور جو پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹی جا گئی چہرہ آ گیا بندہ ہو گیا نیکس ٹیپ اس کا شناخت کا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ نیٹ ورک کا ہے اس کے بعد جو اس کے فیسلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے مربانی کریں جلد بازی نہ کریں ہم ڈھونڈیں گے ہم نے خیبر پختنفا پولیس نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا ہے آج یا کل جلد یا دیر سے ہمارے ہر شہید کا جو قاتل تھا یا گرفتار ہوا یا مارا گیا یا قانون کے دائرے میں گیا چھوڑا نہیں ہم نے خیبر پختنفا پولیس شہیدوں کی غازیوں کی بہادروں کی دلینوں کی جرتبندوں کی فورس ہے بغیرت نہیں ہے ہم ہم آپ کے لئے بھی لڑتے ہیں ہم اپنے لئے بھی لڑیں گے اور مجھے صبح خیبر پختنفا کے عوام پہ فخر ہے اور مجھے صبح خیبر پختنفا کے میڈیا پہ فخر ہے خدا کی قسم جو اونرشپ مجھے ملتی ہے جو میرے بچوں کو ملتی ہے یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے جتنے رائٹ لفت میرے بیٹھے ہیں جو اونرشپ مجھے دیتے ہیں میرے سے ذاتی طور پر کوئی ناراض ہو جائے چاہید میں نے کسی کو وقت نہ دیا ہو گیا نہ دے سکتا ہوں لیکن خبر پختنفا پولیس کے پھر ڈیفنس پر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی غلط بات کرتا ہے چھوڑتے نہیں اس کو اتنا نیسا یہ ہے تو مجھے اپنے میڈیا پہ خیبر پختنفا کے فخر ہے مجھے اپنے عوام پہ فخر ہے دا دا پولیس اور داولوس یعودے اور دا خیبر پختنفا پولیس تاسو دا خبر پولیس یہ مارے نارے ہیں اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو جو میرا پہلا پارٹ ہے میں نے آپ کو بتایا سازش تھیوری کانسپیریسی تھیوریز کا میں نے آپ کو بتایا یہ جو سکڈ میزائل اور ڈرون میزائل اور جو زمین میں پانچ سو کلو اور دو سو کلو یہ سارے کے سارے ایکسپرٹ بننے ہوئے جو میرے ایکسپرٹ ہیں میرے اے 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 جی بی ڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بال بیرنگ ملے ہیں بال بیرنگ ملے ہیں خود کچھ جیکٹ کے اندر جو بال بیرنگ استعمال ہوتے ہیں کل ملے ہیں ملبے کے ظاہر ہے آخری سرچ پہلا کام تھا سروائیورز کو ڈھونڈنا پھر شہیدوں کو نکالنا بال بیرنگز پہ تو اگلا کام ہے ہمارا پلیس میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے چھوڑ دیں مجھے کام کرنے دیں بال بیرنگز ملے ہیں وہاں سے زمین میں گڑا نہیں ہے چھت ثابت ہے یہ آپ کی سادشیت ہی ہے اس کہاں جاتی ہے پھر میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خود کچھ حملہ آور تھا دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خود کچھ حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی ملک سادخان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے پھر موٹسائیکل کو ڈراما کر کے سائیڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا اور یہ میری کتائی ہے میرے بچوں کی کتائی نہیں ہے میرے سپائی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کتائی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جو کتائی ہے وہ میری کتائی ہے میں اپنے سی سی پیوں کی کتائی بھی نہیں سمجھتا ہوں میری کتائی ہے میرے بچوں کو جو میرے سپائی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپائیوں سے نہیں کر سکے وہ چیک پولیس کی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک بارہ بچ کے سینتیس منٹ پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے اندر آتا ہے ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلائیا کل پوچھا اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے اور اس نے اسے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا تو اس نے پرشتوں میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کمزائی کے دے اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں وہ پوچھے جماعت کمزائی کے دے مطلب مسجد کس طرف ہے یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے ماسٹر مائنڈ ہے ایک پورا نیٹ ورک ہے رکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا رکی کر کے دی طریقہ کار سمجھایا گیا تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے لون رینجر نہیں ہے اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دونڈ رہے ہیں اور دونڈیں گے انشاءاللہ لیکن سازش کا آپ سائٹ پہ کریں ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے یہ یہی بات ہے اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے خود کچھ بمبار ہے پیلٹس وال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور بہت تیز کام کر رہے ہیں ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں ایک ایک کے وجہے دستی میں ہم لگاتے ہیں جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں ہم دست لوگوں کو ادر پوسیبلیٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے آخری بات اور میں مذہب بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیراعالہ کی میٹنگ ایک ہے اسی کے حوالے سے اس میں میں نے جانا ہے تو میں اپنی آخری بات کروں گا اپنی بات ختم کروں گا اس کے بعد پھر میں دو چار سوال آپ سے دے رہوں گا پھر مربانی کریں کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے اور شاید سوال آپ کے کلیر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے کون تھا کہاں سے آیا کیوں ہوا سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا میں نے بتایا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے میرے سپائی جو کھڑے تھے میرے جوان کھڑے تھے میرے بچے کھڑے تھے انہوں نے نہیں چھے چک کیا اپنی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ گیا ایک منٹ میں آخری بات کر لوں پھر اس کے بعد آخری بات دو دن سے خاص طور سے کل زیادہ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے ہم فاتح خوانی کر رہے تھے ہم سوئم کا اور باقی کر رہے تھے انویسٹیگیشن کی ٹیم میں اپنی کام کر رہی تھی ملبے کو ہم کلیر کر رہے تھے ہمارے پاس پانچ سو کام تھے ایک نیا تفان شروع ہو گیا میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحافظ ملنا چاہیے جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے میرے بچوں کو گمراہ کیا میرے لئے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کرو جو لوگ کر رہے ہیں یہ میرے لئے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلپ پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں کبھی پریس کلپ مردان پہ جاتا ہوں کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں کبھی میں نشہرہ میں ہوتا ہوں میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے جن کو میں نے ویپن دیا ہے جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ اب اپنے اگر حقوق کا اتجاج اور تحافظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں تمام شہر نے پینے ہوئے دستانیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میرے بچے اپنا اس قاتل اپنے دشمن خود ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے آئے ہیں خود وہ کریں گے تحافظ وہ کسی سے نہیں مانگیں گے وہ اپنا تحافظ بھی کریں گے وہ عوام کا تحافظ بھی کریں گے وہ اس ملک کا تحافظ کریں گے ملک کی سالمیت کا تحافظ کریں گے ان کو تحافظ کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور چند کمراہ لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں نے جن کا اپنا ایک ایجنڈا تھا اپنا مقصد تھا ایک ایشو بنانا تھا میڈیا کے اوپر کوئی ہیڈلائنز کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی الیکٹرونک میڈیا پہ کوئی پرنٹ میڈیا پہ ہیڈلائنز دینی تھی انہوں نے کہ پولیس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بچینی یا استراب اور یہ اس طرح کی باتیں میرے بچے ہیں میں ان کو سبھالنا جانتا ہوں سبھالتا آیا ہوں آج میری بات ہوئی ہے پورے صوبے میں ہم نے دربار کیے ہیں ہم نے تمام لوگوں سے بات کی ہے ان کو بتایا ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ کا جو راستہ ہے وہ احتجاج کا راستہ نہیں ہے آپ کا راستہ جو ہے وہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا اور دشمن کو دیکھنے اور ڈونڈنے کا راستہ ہے ایک ایک شہید کے گھر پہ میرے افسر گئے ہیں ایک ایک شہید کے گھر پہ ہم نے فوری امداد اپنے ویل فیر فنڈ سے گھروں پہ پہنچائی ہے ایک ایک زخمی کے پاس میرے افسر گئے ہیں ایک ایک زخمی کے پاس فوری نقد امداد ہم نے اپنے ویل فیر فنڈ سے پہنچائی ہے ایک ایک شہید کے گھر ہم نے سویم کا کھانا ہم نے پہنچایا ہے ہم نے ہر گھر میں فاتح کی ہے اور اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی شہید ہمارے الحمدللہ اللہ تعالی نے قرآن میرے شاد کے زندہ ہے ہم میرے بچے ہیں اور اللہ تعالی ان کے بچوں کی اور میرے تمام شہدہ کی بچوں کی ان کے عمر دراست کرے شہدہ کی درجات بلند کرے میرے زخمیوں کو اللہ تعالی شفاہ دے اور اس ساری بات کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اب سب سازشی بیانیاں ہر قسم کے احساس ادم تحافظ اور یہ باتیں ختم ہونی چاہیئے یہ ایک جنگ ہے یہ جنگ آج کی نہیں ہے یہ جنگ چلی آ رہی ہے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں جنگ میں نقصان ہوتا ہے جنگ میں کبھی ہمارا نقصان ہوتا ہے جنگ میں ہم جوابی نقصان کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم فائلوں کے اوپر کاغذ کے اوپر کلم سے نہیں لکھ رہے ہیں یہ انسان لڑ رہے ہیں اسلاح ہے گولہ بارود ہے نائٹ ویجن ڈیوائسز ہیں تھرمل سائٹس ہیں یہ جنگ خون کی جنگ ہے اور ایک دن کی جنگ نہیں ہے اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے میرے سو جوان شہید ہوئے ہیں پیر کے دن اس سے پہلے دو ہزار ایک سو جوان اور شہید میرے ہوئے ہیں جن کے نام میرے دفتر کے باہر آپ نے سب دیکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے بورٹ لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہوئے اسی جنگ میں ہوئے ہیں تو جنگ میں نقصان ہوتا ہے ہم کوئی ایسے محکمہ نہیں ہے جس کا کام کاغذی کاروائی کرنا اور بند کرنا فائل کو اور چلے جانا اور میں نے آپ نے جوانوں سے آج پوچھا میں نے پوچھا میں نے کہا کھڑے ہو کہتے ہیں کھڑے ہیں میں نے کہا لڑو گے کہتے ہیں لڑیں گے میں نے کہا جیتو گے کہتے ہیں جیتیں گے میں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں میں لڑوں گا میں جیتوں گا آپ نہ میرے ساتھ ہو میں پھر بھی کھڑا ہوں پھر بھی لڑوں گا پھر بھی جیتوں گا آپ کے بغیر جیتوں گا کون ایسا ہے جو میرے ساتھ نہیں جو چاہتا ہے کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائے میں نے کہا ہاتھ اٹھائے جو محفوظ جگہ پہ چل جائے اس جنگ میں خطرہ بہت ہے جان کا بھی خطرہ ہے زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہے میں نے کہا کھڑے ہو جائیں ہاتھ اٹھائیں ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا اٹھا ہوا میں نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے میرا ایک ہزار جمان کھڑا ہو گیا not one person was standing they were standing with me shoulder to shoulder and they said we'll fight with you آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے IG ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑے گئے اس ریزولف کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ میں اپنے جوانوں کو چھوڑ کے آیا ہوں اور میں ان کو کہا ہے یہ آپ ایک ہزار جوان آج میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ یہ ایک لاکھ تیس ہزار کی فورس کو یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے گمرا نہ ہو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے بیانیے کو مت چلا اور اس طرح کی باتیں نہ سنو جو آپ کو مصبت رویہ کے بجائے منفی حرف لے کے جا رہی ہیں وہ آپ ان کے اپنے مقاصد ہیں آپ ان کے مقاصد میں نہ انوالو مربانی کریں میں تمام میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہیں پلیز سٹاپ سپیکیولیشن پلیز سٹاپ ہرٹنگ اس انی مور دن وی کن ٹولریٹ دو نوٹ ہرٹ اس دو نوٹ ہٹ اٹ اس دو نوٹ پریزنٹ کانسپیرسی تھیوریز لیت اس انویسٹیگیٹ لیت اس ڈیسائیڈ اور ہم پریزنٹ ایریتھنگ جو لیپس تھا وہ کس وجہ سے ہوا ذمہ دار کون ہے آئندہ کے لیے کیا لائے حمل کرنے تفتیش میں خودکش کون تھا کہاں سے آیا جس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں وی ہیو نو ایری فیر آئیڈیا اور اس کے بعد جوانوں کے موریل اور ان کی جذبے کی جو میں نے بات کی کہ میرے بچوں کو گمنا نہ کرنا اور انشاءاللہ میرا کوئی بچہ نہیں سنے گا اس طرح کی بات اور ہم اس صوبے کے اس عزت مند غیرت مند صوبے کے عوام کے جان و مال کی تحفظ کی قسم کھائی ہے اور میرا دربار آجا دو چیزوں پر اختتام ہوا اس کا ایک میں نے اپنے بچوں سے پھر حلف لیا میں نے اپنے بچوں سے حلف لیا میں نے اپنا حلف بھی دیا اور میں نے کہا کہ خون کے آخری قطرے تک جان کی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے میرے سارے بچوں نے آج حلف لیا ہے یہ میرے ساتھ انشاءاللہ جی صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ سی سی پیو صاحب بیٹھے ہیں باقی میرے افسران بیٹھے ہیں سب نے حلف لیا آج ہم نے اپنے کسی شہید کا بدلا نہیں چھوڑا ہم کسی شہید کا بدلا نہیں چھوڑا چھوڑیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ میڈیا کی مصبت رویے کے ساتھ انشاءاللہ اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ جنگ پولیس کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے اور اس جنگ میں آپ سارے پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ اس صوبے کے جو ہمارے لوگ ہیں جس کے اندر دیکھیں بات یہ کہ آپ کے آگے کیمرہ ہے پیچھے آپ لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا کا آدمی ہے میرے اوپر وردی ہے کہتے ہیں پولیس کا آدمی اندر سے سب وہی ہیں ہم سب وہی خون سرخ خون ہیں آنکھ کے ناک کان ہاتھ سانس لینا دل دھڑکنا خوراک ضروریات سب ایک ہیں سیکیورٹی سب کا ہمارا سب کا سب کی ریکوائرمنٹ ہے کچھ کا کام کیا ہے کچھ کا کام کیا ہے اور میں نے کہا کہ ہم نے جب حالف اٹھایا تھا ہم نے تحفظ کی قسم بھی کھائی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے یہ ہمارے حالف کے الفاظ ہیں کہ میں ہر وہ قانون کے لیے کام کروں گا اور اس میں اگر کتنے بھی خطرات ہوں میں جاؤں گا اور چاہے اس میں جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے کے کا سینٹنس ہے اور یہ سب نے آج کہا ہے اور میں جان کیا ہے اور میں جان کیا ہے اور میں سوچوں گا اور میں سوچوں گا اور میں سوچوں گا اور میں سوچوں گا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوگے تب بھی اور اگر کوئی مجھے ڈیزرٹ کرتا ہے تب بھی میں کھڑا گا انشاءاللہ آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ اور میرا تھوڑا سا آج آپ نے وہ نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی جذبات میں نے کوئی جذباتی باتیں کی ہیں یہ میری جذبات جو تھے یہ میرے اندر غم بھی ہے اور میرے اندر غصہ بھی ہے میں شاید ہر ایک کو بتا نہیں سکتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شاید کندے پر تلوارے لگا کے انسان کا دل جو ہے اس میں جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو دل دل رہتا ہے انسان انسان رہتا ہے یہ تو صرف میری شناخت ہے اندر انسان آپ جیسا ہوں گھم بھی ہے غصہ بھی ہے اور انشاءاللہ تمنہ بھی ہے شہادت کی بھی اور بدلے کی بھی آخر میں میں بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کے بھائیوں سے کہ براہ میں ربانی اس موقع پہ بے بنیاد خبروں کو نشت کرنے سے گریز کریں میرے نام سے منصوب پچھلے دنوں میں کئی خبریں ایسی میں نے دیکھی جو نہ میں نے کہا کسی کو نہ میں نے وہ باتیں کی اور وہ پرنٹ میں اور الیکٹرانک میڈیا دونوں پہ چلیں ایک خبر یہ بھی تھی کہ خودکش حملہور سکاری گاڑی میں بیٹھ گیا ہے تو یہ ابھی ہم نے چھت نہیں اٹھائی وہاں سے موقع پہ گئے نہیں ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے اسی لئے ہم میڈیا کو اوائٹ کرتے رہے چند دن تاکہ ہم کسی ایسی سولٹ بات کے ساتھ آئیں کہ آپ آپ کو بتا پائیں تو میری گزارش ہے کہ جس بھی افسر کے نام سے کوئی خبر آتی ہے براہ میں ربانی اسے ذاتی طور پہ پہلے تصدیق کر کے پھر نشرت سوشل میڈیا پہ ایک خبر کہل رہی ہے کہ اس دے پہ دیئے گئے ہے جب اس کی تصدیق کے لیے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس کے جواب نہیں آتا کام کیا کہیں نہیں دیکھیں میں کہتا ہوں دیکھیں ایک منٹ اجازت ایک منٹ ایک منٹ میری بات سننے دیکھیں بات یہ ہے کہ گلے شک کے نہیں ہے کچھ بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک آپ دیوار لگا دیں آپ ایک لائن کھیج دیں جو ہو گیا میری غلطی تھی کسی اور کی غلطی تھی جو بھی تھا اس کو چھوڑ دیا ہم نے پوزیٹیو مصبت طریقے سو جانے صرف ہماری گزائش ہی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ہو تصدیق کر لیں نہ تصدیق ہو سکے کیونکہ ہماری زندگی باغ دور شاید ہمارے وقت میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو میں ایک تو وہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے میں شاید مصروف ہوں مگر میری دفتر میں میں کسی ایسے اس کو ریاض صاحب ہمارے کھڑے ہوئے ویسے لیکن یہ کہ میں کسی ساتھ میں اپنے یونی فارم سینر آپسر کو بھی لگا دیتا ہوں اور ہم آپ کی یہ بخاری صاحب سے ہم بخاری صاحب سے ہم سٹر کرنے میں قویقل جواب دے دیتا ہوں آگے کا لائے عمل کلیر ہے کوئی شک نہیں ہے دہشتگرد کے تمام فیسلیڈیٹرز نیٹورک جو ماسٹر مائنڈ ان کو ڈھونڈنا قانون کے دائرے میں لے کے آنا یہ ہمارا آگے کا لائے عمل کا objective یہ ہے اس کے اس کے اس کے procedures جو ہیں اس کے جو steps ہیں وہ ہمیں اپنے حساب سے چلائیں گے نمبر ون نمبر ٹو جی میں اس سے بات کرتا ہوں نمبر ون نمبر ٹو اس طرح کے آگے دوبارہ سے معاملات کا نہ ہونے دینا یا انصداد کرنا اس کے لئے security measures کیا لیے جا رہے ہیں لے گئے ہیں اس کے لئے ہم نے ہدایت جاری کی ہیں امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں sensitive sensitive ہو جائیں گے میں نے اپنے آج جوانوں کو بتایا کہ جی آپ کی ہی وردی میں آپ کے ہی غلیے میں اندر داخل ہوتے ہیں مروانی کریں آپ چیک کریں آج میری گاڑی کو روکا گیا جب میں secretary room میں داخل ہو رہا تھا میرے لوگوں نے روکا میرے اپنے پولیس والے تھے کوئی اور آدمی نہیں تھا میرے اپنے پولیس والے تھے انہوں نے میری گاڑیوں کو روک دیا آپ روک جائیں انہوں نے میری پوری گاڑی کو search کیا scan کیا اور اس کے بعد پھر مجھے دو چار منٹ لگ گئے اور میرا staff اور driver وغیرہ جو تھے ان کو بہت عصہ آ رہا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ میں نے کہا چھوڑ دو بھئی ان کو اپنا کام کرنے دو چیک کرنے دو آئی جی کو اس کا اپنا ایک سپائی head constable چیک کرے گا آئی جی کھڑا ہوگا رکے گا چیک کرائے گا پھر جائے گا آگے میں نے ان کو یہ بتا دیا یہ sensitization کی بات ہے safe city کا project نودہ سال سے تاتل کا شکار تھا اس کو ہم نے ابھی reactivate کیا energize کیا میں چاہوں گا آپ لوگوں کو آہ ایک ہم briefing میرے جو project director safe cities ہیں آج کل میں کوئی دے دے آہ progress اس میں وہ progress ہے جو پیچھے نو سال میں نہیں ہوئی تھی اس میں آہ feasibility اس کے لیے consultant اس کے لیے کام شروع ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سارا کا سارا پہلا phase انشاءاللہ ہمیں امید ہے اگر ہمیں فنڈ کی فرامی میں تاخیر نہ ہوئی تو پہلا phase انشاءاللہ ہم جون تک مکمل کر دیں گے اور وہ بھی ہو جائے گا جب وہ سیسے ہیں ہم خود انشاءاللہ ہم رشتیں ہیں تو آپ نے دیا کہ کسی سے باتشک نہیں ہیں یعنی لائی نمتا لیکن سٹارٹ میں پہلے تو دو دن یہ باتشک مصرح سے خاص پر قریف طرف سے آرہی تھی اندر اس کا کسی سے رابطہ ہے اندر که لوگوں کے ساتھ اندر کسی لنکس ہے شاید بیریکو میں راؤ تو اندر کی فینسیم کیا ہے ایک دوسرہ صرف اتنا بڑا واقع ہوا سو لوگوں ابھی تک تو پیشامل پولیس لائن میں پوری بیڑی نوٹی کہی صاحب یہ بھی تھوڑا سا احران کن تھا اس حوال سے بتائیے اچھا ایک مئر ایک مئر جی ماملا اور جگٹ پہنی تھی کیا اس کے ہلمٹ میں بھی باؤنڈی میں ہوا تھا جی ٹھیک اور اگر کوئی صاحب وہ کرے میں نوٹ کر لیتا ہوں ایک یہ صاحب دے سے سارشی لوگوں نے ان کو اکسایا پولیس کارلوں کو تو ان کو کیا فائدتا تھا اور اکسا دے سے کیا انجوبہ نے مجھے پھر سوال بھول جائیں گے میں ادنان سے شروع کرتا ہوں ادنان کا جو پہلا سوال تھا جس میں اس نے کہا کہ جی شروع دن سے شکوک و شبات پائے جا رہے تھے اور کس سے بات کی وغیرہ وغیرہ دیکھیں پہلے جو کام چل رہا تھا منڈے کو صبح کو ایک بج کے دوپیر کو ایک بج کے ستارہ منٹ پہ یہ نمکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سپیکولیٹیو باتیں شروع ہو جاتی ہیں سپیکولیٹیو باتیں مطلب سپیکولیشن کیا کہتے ہیں فرضی مفروضے سپیکولیٹیو مفروضے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کیا سالائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اندر آیا ہوگا سامان ملائے ہوگا میں نے خود بات کی ہوئی ہے یہ نہیں کہ میں نے نہیں کی ہے میں نے بھی بات کی ہے ہم اندازے لگا رہے تھے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی لایا ہوگا میں نے بات کی ہوئی ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ذمہ دار لوگوں نے بات کیے بیکاز وی ور آل ان ڈاک جسٹ از یو آل ور ان جسٹ از دو ہول نیشن ور وی ور آل ان ڈاک ہم نے یہ نہیں کہا کہ لایا تھا ہم نے کہا لایا ہوگا امکان ہے اس طرح کی انہیں باتیں کی یہ سارے امکان جو ہیں وہ پھر ہم جب چیزیں ایوٹیس خیال دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ خارجز امکان ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تمام سپیکلیشنز خارجز امکان ہیں اندر آیا ایک حوالدار سے اس نے بات کی مسجد کے قریب جا کے ہمارے پاس چھ سات کیمرے جو اس پوری روڈ پہ لگے ہوئے ہیں روڈ میرے خیال ہے ایسے چل رہی ہے تو اس پوری روڈ کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں چھ سات کیمرے تمام میں فردن فردن اس کو چک کیا گیا اور دیکھنے کے بعد اور جس سے بات کی جس سے اس نے پوچھا کہ جماعت کمزے کی دے تو وہ جو ہے جس بندے سے اس نے بات کی اس کا اپنے انٹرویو کیا اور پھر ہم نے انٹرویو کیا ہے سپیکلیشن جو ہے اس کا نہیں ہے دوسری بات ادنان نے کی کہ بیڈی کوئی ہوئی یا نہیں ہوئی تو میں یہ اے اے جی بیڈیو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رب نواز صاحب تو میں ان سے وہ کرلوں گا اور بیڈی جہاں جہاں کی جو ایفیکٹڈ ایریا تھا جو سی سی پیو کا آفیس تھا جیسے گا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بیڈی ہو چکی ہے لیکن ہوتا ہے کوئی جنگ کی آرڈوں کو سٹورنوں کو ایسے علاقےوں وہاں کی بھی ہو جائے گی اگلا کون سوال تھا جی رشید نے کیا بات کی تھی اوکے اوکے دیکھیں بات یہ ہے یہاں ہر موقع سے ہر ایشو سے فائدہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن مقصد ہوتا ہے فائدہ اٹھانا جب سہلاب آتا ہے نا اس کا بھی کوئی لوگ کو فائدہ اٹھاتا ہے کہ جی ڈیم کمزور بنا تھا فلانے نے پیسہ کھایا ہوگا جب کوئی ٹڈی دل کا حملہ ایران سے آتا ہے اس کے لئے بھی کوئی سازش بنانے والے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بارڈر پہ شاید فینسنگ نہیں تھی تو وہ ٹڈی جو ہے جو فصلوں کو کھاتی ہے وہ شاید وہاں سے آگئی اسی طریقے سے کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہے ان کا کام ہے فائدہ اٹھانا اور لوگوں کو اکسا کے اپنی سیاست کو چمکانا اور جب وہ ہمارے اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں روڈ پہ لے کے آتے ہیں شور ہوتا ہے کسی ایک کے خلاف شور ہوتا ہے کبھی پلیس کے خلاف شور ہوتا ہے کبھی فوج کے خلاف شور ہوتا ہے کبھی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف شور ہوتا ہے اور ان سارے شور کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کنفیوزن ایس اپرچونٹی رشید کنفیوزن ایس اپرچونٹی کنفیوزن پھیلاتے ہیں اپرچونٹی حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھا ایک 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 اور بات ان کا آخری پوائنٹ میں میں یہ یہ ان کا جواب دے دوں پھر میں پھر میں سی ڈی ڈی نہیں ہیلمٹ میں بارود تو میں نے نہیں کہا کہ تھا میں تو جکٹ میں بارود کی بات کی ہے جکٹ اسے پہلے دیں ہیلمٹ دیکھیں ہیلمٹ کے تو شاید ریزہ ریزہ ٹکڑے ہو گئے ہوں گے کہیں پہ اس کے اندر بارودی مواز کا ہمیں پتہ نہیں کہ اندر تھا یا نہیں تھا بکرز نہ اندر کوئی سی سی ٹی وی تھا نہ اس کا ہمیں ہوا لیکن جو ہمیں ایکسپلوسیب جیکٹ کا کچھ ٹکڑا ملا ہے ہمیں بال بیرنگ ملے ہیں ہمیں ایکسپلوسیب کے جو ریمننٹس ہیں جو اس کے باقیات ہیں ہمیں وہ ملے ہیں میں نے آپ کو ٹی این ٹی کا ٹرائی نائٹرو ٹولین کا بتایا میں نے وہ ہم نے کیمیکل انیلیسس کیا ہے اور یہ ساری اس ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید وقت کے ساتھ ساتھ ہماری وہ ہوں گے جی اتشام 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 کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں اور آہ کاؤنٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ کا آہ کافی اچھا ایک مکالیزم ہے آہ جو آہ ٹیوریس آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی آہ کچھ سوسائیڈ بامبرز کی سنیپس جاری کی گئی ہیں تو یہ جو فتش حملہ آور تھا آہ یہ وہی آہ بامبر ہے اس کے بارے میں کچھ آہ اینیشل انفاکشن آئی ہے اچھا چلیں میں 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 یہ میں یہ جواب دے دوں پہلے آہ کہ سیڈیڈیڈی کا آہ جو تھا سوال کیا تھا آپ کا سوال آہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیڈیڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال انہوں نے سیڈیڈی کے ایکشن کے آہ نتیجے میں آٹھ سو کے قریب لوگ جو ملٹنٹ سے گرفتار بھی ہوئے دو سو کے قریب ملٹنٹ جو تھے وہ الیمنیٹ بھی ہوئے آہ آہ کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن دوسری بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جو اپٹیمم کپیبلٹی ہونی چاہیے یا اپٹیمم کپیسٹی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے کپیسٹی اس کی ابھی ریکوائیڈ آہ جو تھریشورڈ ہے اس سے کم ہے آہ اس کے لئے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آہ فنڈز اس کے لئے ہمیں آہ ابھی ریسنٹلی آہ اس کے لئے فنڈز ہمیں ریلیز ہوئے ہیں اور میں آہ صبح اکومن کا شکر گزار بھی ہوں کہ فنڈز ہمیں آہ آہ دسمبر میں نومبر میں نومبر میں فیصلہ ہوا ہمارا پی ٹی ایف کا اور کور کمانڈر موجود تھے اور آہ اس وقت کے وزیراعلا بھی موجود تھے اور وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ جی فنڈز ان کو ریلیز ہونے چاہیے اور وہ ریلیز کیے ابھی آہ جنوری کے مہینے میں آہ کچھ کام بھی ہمارا اس پہ ہو چکا ہے تھرمل سائٹس ہمیں آہ آگئی ہیں پولیس سٹیشن کے اوپر ساؤس میں ہمارے لگ گئی ہیں دوبارہ میں ایون کو ریڈ پارٹر کا شکر گزار ہوں انہوں نے وار بیسس پہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جنگی جنگی بنیادوں پہ جنگی بنیادوں پہ انہوں نے ہمیں تمام ساز و سمان فراہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری کپیسٹی آہ الحمدللہ بہت بہتر ہے آہ فیملی کا جو کیسر نے سوال کیا کہ جی آہ آہ تھریٹ کبھی ایک سوال آیا تھا کہ کتنے تھریٹ تھے وہی لوگ تھے ہاں سوسائیڈ بامبر تھے کہ سپیسیفک تھریٹ نہیں تھا اس پولیس لائن کو جو سوسائیڈ بامبر ہمیں جس کی باقیات ہمیں ملی ہیں ہیڈ ملا ہے اس سوسائیڈ بامبر کی کسی قسم کی کوئی تصفیر جو آپ کہہ رہے نا کہ پہلے وہ شیئر ہوئی بغیر بغیر یہ وہ نہیں ہے آدمی آہ اور اس سپیسیفک تھریٹ کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تھریٹ نہیں تھا تھریٹ پچھلے سال دو ہزار بائیس میں دو ہزار پانچ سو ستاسٹھ تھریٹ تھے 2567 تھریٹس in 2022 some of them materialized most of them did not materialize most of the incidents that took place were not listed in those those threats یہ نہیں ہوتا کہ ہر threat ہے اور اس کا ایک کوئی آگے عمل میں بھی آ جاتا ہے ملہب it is not translated into an action so so that is something different کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے جو کیسر کا سوال تھا باقی لوگوں نے میرے سے پوچھا کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور جو جن لوگ کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے ان کا ہمارا process of elimination and process of positive identification کی طرف ہمارے دو الگ راستے جاتے یہ ضروری کہ ہم نے جو پکڑ لیا وہ دہشتگرد یا اس کا ساتھی ہے ہم شک کی بنیاد میں پکڑتے ہیں کیمرے میں کوئی چیز آگئی کوئی ماضی میں ریکارڈ تھا کچھ اور تھا اس میں سے پھر ہم چیک کرتے ہیں جو eliminate ہو جاتے ہیں وہ الگ سائٹ پہ اور جو positive کی طرف جاتے ہیں وہ بھی 5% سے اگر start کرتے تو جب تک ہم 95% پہ نہیں ہوتے تو اس کو ہم بالکل جو end کا ہمارا result oriented جو ایک circle ہے اس میں ہم نہیں داخل کرتے تو DNA کا آپ نے کہا کہ کچھ خاتون کے DNA کے سیمپل بھی لیے گئے آپ کی اطلاع درست ہے اور ایک خاتون کے لیے اس طرح کے ہم نے بہت سارے DNA سیمپلز لیے ہیں ہم نے basically سیمپلز لیتے ہیں ہم cross matching کے لیے جب ہمارے ہمیں suspension ہوتا ہے تو ہم نے ایک standard DNA جو head کا ہے وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یہ دوشتگرد تھا خود کچھ تھا باقی اب ہم اور لوگ کے لیتے ہیں کرشدار family یہ ہے تو نہیں پھر negative ہوتے جاتے سائیڈ پہ کرتے پھر اور دوسرے لیتے so we'll take more DNAs we'll take more suspects into custody we'll track the whole chain جو پورا network ہے وہ بھی ہم کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہماری پہلی success ہے ہم خیبر روڈ سے یہاں تک آگئے ہیں ہم نے motorcycle ایک جس کا engine کا چیسی کا number رگڑا ہوا تھا وہ کر لیا ہم نے وہ motorcycle اگل کہاں سے خریدی گئی کس نے وہ کیا اس تک بھی ہم چلے گئے ہیں ہمارا اسلسلہ آگے چل رہا ہے investigation is a process that will require time we are doing it very diligently but very patiently and I request patience آپ نے سوال کر لیا آپ نے سوال میں وہ پیچھے آپ کے آپ کے بزرگ گئے آپ نے دربار ہو کیا آپ نے ان کے ساتھ سب کچھ اپنے اہلکاروں کے ساتھ جو آپ کے بچے ہیں ان کے ساتھ ہو کیا بنیادی طور پر کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ آگے یہ جو unrest ہے یہ اپنی ہے یہ کچھ حرصے سے چلا آ رہا ہے پولیس اہلکاروں کے درمیان سی ٹوڈی کا وقت یا بنی میں جو ہوا لیکٹی میں جو ہاں جات ہوئے وہ سوشل لیڈیا پہ مسلسل ان کے درمیان میں کیا آ رہا تھا چاپ کر رہے ہیں کہ ان کو کنسول ان کے مورائل کو کرنے کے لیے کیا ایک دامات آپ کے ذریعے ہیں کوئی ایک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گنیادی طور پر جو یہ سب کچھ فاجات ہوئے کہا یہ جا رہے ہیں کہ جنگ آکستان کی جنگ ہے لیکن قربانی فیور پکروہ کی پولیس دے رہی ہے اس کی کھوڑی سے تفصیل بتا رہی ہے دیکھیں یہ سب سے پہلی بات یہ کہ انریسٹ پایا جا رہا تھا ظاہر ہے انریسٹ کو ہوا دینے والے جب تک ہوا دیتے رہیں گے تو شاید اس طرح کی چیزیں اس طرح کی بات ہوتی رہے گی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سو ہمارا جو اگر شہید ہوتا ہے نمبر من میں آپ کو ایک بات بڑی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں we are i'm making a big announcement here which i forgot to make in the initial thing we are reviewing the numbers of the show huda lists جو ہے ہسپتال میں جو لوگ گئے lists ڈپلیکیٹ ہوئی ہیں بہت ساری اور شاید ہماری تعداد 80 سے 88 84 84 84 85 85 کے قریب جو ہے انہوں نے کئی جگہ پہ آزا کو separately list کیا ہوا تھا اور body کو الگ سے list کیا ہوا تھا اور number increase کیا تھا اور نام ڈپلیکیٹ ہوئے تھے we will give you an accurate number after eliminating all ڈپلیکیشن after eliminating ایک باڈی کے parts کو الگ باڈی رکھا ہوا ہے اور دوسرے کو الگ رکھا ہے تو شاید چراسی جی یہ total شہدہ کی بات کروں میں ہم اس میں identify نہیں کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم review اس کا کر رہے ہیں اور یہ بڑا scientifically ہوگا اور طریقے سے ہوگا اور revised جو ڈپلیکیشن ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے one two آپ کی بات کہ پولیس کے عملے میں اگر unrest پہ جا رہا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس چیز کو ferment کر رہے تھے بیچ میں ڈال رہے تھے پولیس کے ہماری force میں میں نے شروع میں کہا کہ کوئی unrest نہیں ہے کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کچھ کر رہے ہیں ہم اس کی سختی کے ساتھ مضامت بھی کریں گے ان کو روکیں گے بھی صحیح اور ہم اپنی صفوں میں انتشار نہیں ہونے دیں گے اور میں نے اپنے جوانوں کو آج ایک بات کی ہے میں نے کہا کہ سارے میرے جوان جو ہیں وہ ایک وجود کا حصہ ہے کوئی ہاتھ ہے کوئی آنکھیں ہیں کوئی سر ہے کوئی اگر آپ ان کو الگ کریں گے تو پھر وجود قائم نہیں رہے گا پولیس کا اگر اپنے وجود رکھنا ہے تو اس کے تمام آزا ایک جگہ پہ ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے تو یہ وجود رہے گا میرے تمام لوگوں نے یہ بات سنی ہے ہم اپنے شہدہ کا اپنے زخمیوں کا ہم خیال کر رہے ہیں ہم اپنے جوانوں کے لیے جتنی آسانیہ فراہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں لیکن جہاد ہے جنگ ہے اور ہم نے یہ وردی اپنی تنخواہ کے لیے نہیں پہنی ہے وردی ہم نے پہنی ہے جہاد کے لیے ایک جنگ کے لیے اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کے لیے تحفظ دینے کے لیے اپنی نسلوں کو تحفظ دینے کے لیے ہم یہ تنخواہ کے یا کسی مالی منفیت کے لیے نہیں ہم یہاں پہ خیبر پتنخواہ پولیس الحمدللہ غیرت مندوں کی بہادروں کی جرت مندوں کی فورس ہے اور یہ ایسے ہی آپ نے کچھ دن پہنے کہا تھا کہ اس میں جہادت احرار جو ہے اس میں متوسط ہونے کا حقشہ ہے کیا ابھی بھی آپ نے جو شوائل اکرتے کی ہیں وہ بیچ میں سامنے آئے اور ساتھ ساتھ یہ بتا دی کہ نئے تھرٹس الٹس راہی ہو رہے ہیں عوام میں کافی اور کوئی راز ہیں اس حوالے سے آپ تو کیا ایک کمان کر رہے ہیں اوکی تینکیو جی بار بار سکوچ بتا لے آپ جی زائی زائی بتائیں اور اس کے ساتھ یہ بتا دی کہ آگے کے آگے پولیس سٹریٹنگی جہاں ہوگی جی جہاں ہوگی آپ نے جی زیادت کی بلایا ہے جی زیادت کی ہوئے سٹریٹنگی جس طرح رہے گی پھولے دیکھنے آگے سے آجا آج سے میرے سوال یہ ہے کتنا بڑا سامیہ ہوا ہے تقریبا جی سو جوان اس میں شہید ہو چکے ہیں یہ صرف آپ کا غم نہیں پورے مر کا غم ہے اور اس غم میں برابر کے شہید ہے لیکن سوال پجھا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح حساس وقام یہ دماغ کا ہونا سیکیورٹی داروں کی سمداری دیں ہے کیا اس کی رنگ سے لے کر جن میں یہاں پہ سامس اداروں کے افکار ہوتے ہیں ان کے لئے پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں تین سوال آگے ہیں میرے پاس اور میں سے بگا ہوں کہ اس کے لئے پاس ہوتے ہیں میں سے بگیئے پاس ہوتے ہیں ایک ہماری اور ہے اور آپ لوگی میں خیال ایک مصروفیت گورن ہاؤس میں ہے آج تھوڑے سے باد میں آہ 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 آچھا جی پہلا جس سوال تھا جماعت الحرار کا یا ٹی ٹی پی کا یا کسی چیز کا آہ بنیادی طور پہ جماعت الحرار کا اور ٹی ٹی پی کا جو ایوڈنس جو ٹیکنیکل ایوڈنس اور جو حساس اداروں کے پاس موجود معلومات ہیں جو انہوں نے وہاں سے اکھٹی کی ہیں تو یہ چیٹی پی جماعت الاحرار کا ہی کام ہے اون کرنا پہلے اس کی وجوہات کلیر تھی ڈس اون کرنے کی وجوہات میں بتاتا ہوں آپس میں جب مشورہ ہوا انہوں نے کہا کہ مسجد کو اکرم دھماکے کا نشانہ بناتے ہیں اوام ہمارے خلاف ہوں گے ہمارے کرٹسزم بہت آ جائے گا ہمارے اوپر تو انہوں نے اس کلیم کو ڈس اون کر دیا لیکن تمام ٹیکنیکل اور تمام شوائد کے ذریعے ہم وضاعت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت الاحرار ہے ٹی ٹی پی ہے اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے وہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی وہ ادارہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف مستقل ہے کام کر رہا ہے کرتا آ رہا ہے وہ ہے تو اس کے اندر ہم جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو لوکل ہمارے ان کے لوگ ہیں یعنی ہینڈلرز کو بھی اور ساتھ میں جو آپریٹرز ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں پہلی بات دوسری بات آپ اسٹریٹیجی کے حوالے سے بات کی اسٹریٹیجی کے حوالے سے ہاں زہر سٹریٹیجی دیکھیں ہمارے پاس سٹریٹیجی تو ایک کانٹینیویس چل رہی ہے میں نے جیسے بخاری صاحب کی سوال کے دواب دیا تھا کہ آگے کیا ہوگا سٹریٹیجی ہماری گول سے اور ابجیکٹیو سے ہم متعین کرتے ہیں کہ ہمارا گول یا ابجیکٹیو یا پہنچنا کہاں پہ ہے ہم نے اور پہنچنا ہم نے ہے اس نہ صرف دہشتگرد سوسائیڈ بامبر کے پورے نیٹورک تک بلکہ ہم نے اس طرح کی تمام دہشتگرد کاروائیوں کے پیچھے جو بھی نظام ہے جو بھی سلسلہ ہے اس کے پیچھے ہم نے وہ کرنا ہے سب سے پہلے ہماری جو اسٹریٹیجی ہے اس میں ٹارگٹ ہارڈننگ یعنی دہشتگردوں کے لیے ذرا مشکل بنائیں کہ وہ اپنے حدف تک پہنچے یہ جو آسانی کے ساتھ وہ واک کر کے وردی پہن کے آ گیا چیک نہ کیا تو وہ کوشش ہماری پوری ہے کہ اس طرح کی ٹارگٹ ہارڈنگ ہو جائے نمبر ون کپیسٹی قیمیلٹی کو بڑھانا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہمارے پاس پولیس لائن میں یہ بھی ابھی لگے ہیں چھے آٹھ بہینے پہلے کی بات ہے اس سے پہلے سی سی جی آہ سی سی پیوز آپ نے کہے چھے آٹھ بہینے پہلے پولیس لائن میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھے آج یہ ہمارے پاس جو فوٹیج ہے یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو پولیس لائن کے اندر لگائے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمیں ہوگا لیکن اگر بہتر کیمرے اگر ہوتے زیادہ کیمرے ہوتے تو شاید ہم اس کے ایک ایک بال کو ایک ایک اس کے چہرے کا جو مسام ہے اس کو بھی دیکھ لیتے شاید چونکہ اپنی مدد آپ کے تحت لگائے گئے تو اتنی ہائی کالٹی نہیں تھی لیکن بہرحال بہت اچھا میں مل گیا تو ٹارگٹ ہارڈننگ کرنا لوگ کو سنسٹائز کرنا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کرنا دہشتگردی کا خاتمہ کرنا یہ سارے کے سارے ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں اور جو بات کی کہ جی سنسٹیو ارگنیزیشن ہے حساس مقام تھا اور دماغہ کیسے ہو گیا وغیرہ وغیرہ دیکھیں ٹارگٹس صوبہ خیبر پخت اقوائے میں یا پاکستان میں سوفٹ ٹارگٹس تو ہر جگہ پھر رہے ہیں ہر آدمی سوفٹ ٹارگٹ تو ہے ہر پولیس والا سوفٹ ٹارگٹ ہے اور عام آدمی کے ساتھ تو شاید دشمنی نہ ہو پولیس والے کے ساتھ تو اس کا نظریاتی ایک فیصلہ ہے میرے پاس ایک لاکھ تیس ہزار جوان ہر وقت روڈ پہ موجود ہے کھڑا ہوا ہے شناست کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ولی پینلی کھڑا ہوا ہے اس کو ہٹ کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں ہر سپائی کے ساتھ چار چھے لوگ تو نہیں لگا سکتا ہوں سوفٹ ٹارگٹس ہیں آویلیبل ہیں ان کو ہم سوفٹ کو ٹارگٹ ہارڈنگ کر رہے ہیں بلڈ پروپ ٹیکٹس پین آ کے ہیلمٹ پین آ کے الیڈ رکھ کے اور اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی کور وہ کر کے سی ایم صاحب کا مجھے بلاو آگ دو تین افعہ آ چکے تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں ایک اور بھی کروں گا آج آپ لوگ کور کر لیں اور میں انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کے بقایہ تمام سوالات کا بہتر جواب دے سکوں گا اور زیادہ ایکسٹینڈڈ کوشش کروں گا آج میری زیادہ مسروفیات زیادہ تھی ایکسٹینڈڈ سیشن کروں گا آپ تمام سہیوان کا بہت شکریہ آپ میرے بھائی ہیں سارے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی پوزیٹیو رپورٹنگ کی وجہ سے اس صوبے کے اندر انشاءاللہ ہم امن کی طرف بڑھیں گے موسیقی